بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بچائے آئیت سے پہنچ گئے ہیں لہٰذا آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ میں قرآن صاحب سے کہیے گی کہ ہمارے پہلے ساتھ کے لئے دعا کرا دیں بہت زیادہ پریشانی میں ہے بہت زیادہ مشکل میں ہے تو جتنے مومنین مرزد میں ہوتے ہیں جتنے مومنین مہا پر نماز پڑھنے آتے ہیں سبھی قصد جائے وہ دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد میں اس کے لئے مسئلہ اللہ کی بارگزار میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور کھڑنے کے بعد میں یہ دعا جو ہم نے کرائی ہے آج ہمیں ضرورت پڑھی تو ہم نے مومنین سے کہہ دیا مسجد میں امام صاحب سے کہہ دیا کہ آپ ہمارے لئے دعا کرائیے تو کل یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہمیں آج ضرورت پڑھی ہے کہ کل کو کسی مومن کو کسی بھائی کو کسی بندہ مومن کو جائے اس کی ضرورت ہوگی تو جس طرح آج انہوں نے میری سلامتی کے لئے میرے بھلے کے لئے میرے خیر کے لئے دعا کی ہے تو کل اور پر تک سے کم ہمیں بھی تو ایک حصہ بننا چاہیے اس کا اشب ہونا چاہیے ہیں نہیں ہمیں بھی تو ہم حصہ کیسے بنیں بھئی حصہ تبھی بنیں گے جب ہم جائے اس جگہ پہنچیں گے جہاں پہ ہم نے یہ پیوام پہنچایا جہاں پہ ہم نے ہی باد پہنچائی ہم نے ہی باد کہوں پہنچائی تو ہم نے ہی بات پہنچائے مسجد میں مسجد کے امام کے پاس مسجد مومنین کے پاس تو جو مسجد میں مومنین آئے اور انہوں نے آنے کے بعد میں دعا کی اور دعا کرنے کے بعد میں ہم جائے ٹھیک ہو گئے سلامتی ہو گئی ہم جائے صحت مل گئی ہم جائے تندرست ہو گئے تو اب تندرستی کا شکریانہ ادا کرنے کے لئے کم سے کم گھر میں آنے کی ضرورت ہے یعنی یہ جہاں پر جہاں ہمیں تندرستی ملی ہے توجہ فرمائیں گے لہذا ہمیں جو ہے اس جگہ پہ آنے کی ضرورت ہے جہاں سے ہمیں تندرستی ملی ہے ان مومنین کا شکریہ حضر کرنے کے لئے اور پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان مومنین میں سے نہ جانے کس کی دعا سے ہمیں جائے شہدیاب ہو گئے ہمیں جائے شفاہ مل گئی ہمیں جائے طاقت مل گئی قوت مل گئی ہماری بیماری درست ہو گئی ہم جائے آج اچھے ہو گئے تو کم سے کم ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم آنے کے بعد میں ان مومنین میں تبھی شکریہ کریں اور اس پروردگار کی بارگاہ نے بھی آنے کے بعد میں اپنے سر کو جائے خم کریں اور گئے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تُو نے ہمیں سلامتی دے دی ہے ہی نہیں ہے تو لہذا یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب انسان جو ہے اس پروردگار کو پہچانتا ہوگا اس پروردگار کو جانتا ہوگا اور جاننے کے بعد میں پروردگار کی بارگاہ میں آئے گا جس طریقے سے آج ہمیں ضرورت ہے کل کسی بندے مومن کو ضرورت ہوگی تو ہم بھی اس کا حصہ بننے کے بعد میں پروردگار کی بارگاہ میں شکریہ کا مطلب یہ نہیں کہ مومنین آئے اور مومنین کے درمیان میں کہہ کہ بھئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے دعا کیا دی مجھے صحیح مل گئے آپ اس کے بعد جائے غیب ہے نہیں اب اس کا حق بنتا ہے کہ اس تلاش میں لہت ہے اگر کوئی بندہ مومن جا ہے اس حالت میں پہنچ گیا ہے تو ہم بھی مسجد میں جانے کے بعد میں دوسروں کے یہ دعا کرے تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں اچھے کہہ رہا سکیں شکریہ یہی تو ہے یہ تھوڑی ہی ہے کہ بندے کے مطلبہ شکریہ کہہ رہا دیا فون سے کہہ دیا مولانا صاحب میرے طرح سے شکریہ کر دیئے یہ تو کمظرفی ہوگی یہ تو کمبختی ہوگی کہ انسان کو اتنی بڑی دولت جس میں ڈاکٹر نہیں بچا سکتا دوائے نہیں بچا سکتی دوائوں کا ایک دہانہ ہوتا ہے دوائیں تو ہے صرف وسیلہ ہے مگر اس کے بعد ساتھ ساتھ اگر دعائے نہ کی جائیں اور پھر پروردگار کیا کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ کہ تمہارا پروردگار کہتا ہے فرماتا ہے کیا کہتا ہے عَدُونِي أَسْتَجِبْرَكُمْ اللہ نے اس میں ایک حکم دیا ہے اور ایک وعدہ کیا ہے حکم کیا دیا ہے عَدُونِي تم مجھ سے مانگو تم مجھ سے صرف کرو تم مجھ سے چاہو اور یہ حکم ہے پروردگار یعنی میرے علاوہ کسی کے در پر جاہر ٹھوکرے کھاتے نہ پھرو ادھر ادھر مجھ جاؤ یعنی پروردگار بتلا رہا ہے اگر نجات پانی ہے نجات حاصل کرنی ہے تو میرے دروازے پہ آؤ مجھ سے صرف کرو وہ اور ہیں جو مانگنے سے گھبراتے ہیں دے رہا ہوں یعنی اگر انسان کے گھر پہ مانگا صاحب سے مانگو آپ سے مانگو جون بھائی سے مانگو اور ان سے کہوں تو ایک مرتبہ دے دیں گے دو مرتبہ کہے دیں گے اس کے بعد کہیں گے مانگا کا یہی کام رہ گیا روز آنا آتے ہیں ہماری در کو پریشان کرتے ہیں ہمی سے آ کے سوال کرتے ہیں کسی اور در پہ جائے ہمارے پاس روز دینے لی مگر پروردگار کتنا کریم ہے وہ کیا فرماتا ہے آؤ میرے پاس اور میرے پاس آنے کے بعد طلب کرو تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے میرے خزانے کے دینے میں کمی نہیں تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے میرے خزانوں میں کمی نہیں ہو سکتی ہے میں تو ان کو بھی دیتا ہوں جو مجھے نہیں پہچانتے ہیں میں تو انہیں بھی رسک پہنچاتا ہوں جو مجھے نہیں مانتے ہیں جب میں انہیں پہنچا سکتا ہوں جب تو مجھے مانتا ہوں میری بارگاہ میں آتے ہو تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا نہیں سوچنے کی بات تو آدون یاستجیب لکم میرے کو ایک وعدہ کیا ہے پراندگار نے ایک حکم دیا ہے مجھ سے مانگو مجھ سے طلب کرو میرے پاس آؤ میری بارگاہ میں آؤ میرے ساتھ میں اپنے سر کو خم کرو اور میرے سے آگے مانگو کسی اور کے دروازے میں اور دیکھو وہ شاہی درواز ہوتے ہیں وہ اور لوگوں کے درواز ہوتے ہیں جن کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت آؤگے تو ملے گا اس وقت آؤگے تو دروازہ کھلے گا میں نے تمہیں کہا ہے پوری کائنات سوتی ہو میرا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے پوری کائنات سوتی ہے میرا دروازہ کھلا ہوتا ہے اسی لیے پروردگار نے سترہ کو واجب رکھا ہے جو پترہ رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں نماز و شب کو ہانہیرے میں بلا کے آجی رات کے وقت میں کہا سب سو رہے ہیں آجا ہم سے گفتگو کر لے تاکہ تیرے مسائل کو حل کر دیں یہ کون کہہ رہا ہے یہ پروردگار کہہ رہا ہے کاؤت شاہوں کے درواز ہیں جو اپنے کو تاج پہننے کے بعد میں دنیا کا سب سے بڑا خدا کہتے ہیں جنہیں سب سے بڑا حال آپ وہ اپنے کو مانتے ہیں مگر وہ دربار ایک وقت میں بند ہو جاتے ہیں ان کے پاس خزانے ختم ہو جاتے ہیں مگر میرا خزانہ وہ ہے میرا دربار وہ ہے سب سے دروازے بند ہوتے ہیں تو میرا دروازہ وہاں سے کھلنا شروع ہوتا ہے اب آپ سوچئے کہ پروردگار اس کے بعد وعدہ کیا آجا وعدہ جب کرتا ہے انسان میرا وعدہ اور ہے آپ کا وعدہ اور ہے کسی اور کا وعدہ اور ہے مگر وہ ایسا وعدہ کرنے وعدہ ہے اپنے وعدے سے وعدہ خلاف نہیں کرتا اس نے حکم کیا دیا مجھ سے طلب کرو مجھ سے مانگو وعدہ کیا کیا میں قبول کروں گا ارے تم اپنے آتوں کو میری بارگاہ میں اٹھاؤ تو صحیح میری بارگاہ میں آ تو جاؤ جب اس نے وعدہ کر لیا تو اب یہ تو میری کم کرتی ہے یہ تو میں پہچھانتا نہیں ہوں جس میں اس کے وعدے دنیا کے وعدوں پہ تو یقین کرتا ہوں جھوٹی حکومتوں کے وعدوں پہ تو یقین ہوتا ہے مگر اس پروردگار کے وعدے کو بھول جاتے ہیں اگر اس کے وعدے کو یاد رکھے تو یہاں بھی کامیابی ہے وہاں بھی کامیابی ہے سلوات پڑے امام ملو بلیادہ پروردگار کہتا ہے کہ آؤ میر بروازی پر اور صرف یہی پر آیت امام نہیں ہوتی بلکہ پروردگار کہتا ہے اگر اس تکبرونان عبادتی اگر اس تجیب لگوں مجھ سے مانگوں مجھ سے طلب کرو میں اس کو قصبول کرنا والا ہوں اگر اس تکبرونان عبادتی اور جو لوگ میری عبادت استقبار کرتے ہیں روگردانی کرتے ہیں میری عبادت کو نہیں مانتے ہیں یعنی دعا کو پروردگار عبادت بتلا رہا تھا یعنی دعا کو پروردگار عبادت بتلا رہا تھا انہ الذینہ استقبارونان عبادتی جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں میری عبادت سے جہاں موٹھیڑتے ہیں میری عبادت جہاں چھوڑ دیتے ہیں سید قلون جہنم داخلین ان کو جہاں جہنم میں ان قریب داخل کروں گا یعنی معلوم یہ ہوا دنیا والوں کا مزاج یہ ہے قرآن کا مزاج علیدہ ہے پروردگار کیا بتانا چاہتا ہے کہا دیکھو دنیا والے دینے سے گھبراتے ہیں دینے سے بچتے ہیں مگر میں وہ پروردگار ہوں اگر میری بارگاہ میں آکے طرف نہ کیا تو پھر یہ مستمجھوں کہ میرے سے طرف نہیں کیا بلکہ ان قریب جہنم میں داخل کروں گا یعنی معلوم یہ ہوا مانگنے پہ وہ ناراض نہیں ہوتا نہ مانگنے پہ جہنم ضرور دیتا ہے نہ مانگنے پہ ناراض نہیں ہوتا ہے مانگنے پہ پریشان نہیں ہوتا ہے بلکہ مانگنے کو عبادت بتلاتا ہے تو جو پروردگار ہماری زمان سے نکلے ہوئے الفاظ کو عبادت بنا دیتا ہو کہتا ہو یہ تم مانگنے ہی نہیں ہو بلکہ عبادتیں پروردگار کر رہے ہو تو جو انسان نماز پڑھ کے عبادت کرتا ہے دعاوں میں ہاتھوں کو اٹھا کے بھی عبادت کرتا ہے یہ تو ہماری کمگرپی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھانا نہیں چاہتے ہیں سلامت پڑے محمد و عارم ریاضہ پروردگار کا حکم ہے اچھا وہ ایسا پروردگار ہے کہ وہ ہماری دعا نہیں ہر انسان کی دعا کو سنتا ہے ہر انسان کی دعا کو پیشانتا ہے بس یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے دعا کریں جس طریقے سے اس نے کہا ہے اس طریقے سے دعا مانگیں جس طریقے سے اس نے دعا کا حکم دیا ہے ہم ان وسیلوں کے ذریعے دعا مانگیں جن وسیلوں کے ذریعے اس نے دعا کا حکم دیا ہے صرف دعا خود با خود اس تک نہیں پہنچے گی بلکہ اس کے لئے کچھ وسیلوں کی ضرورت ہے اگر ان وسیلوں کو نہ لیا گیا تو پھر دعا قلول نہیں ہو سکتی ہے تو لہذا وہ وسیلیں کیا ہیں تو وسیلیں ماننا پڑیں گے پر ایسا نہیں ہیں ہم نے دیکھا ہے کائنات میں ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے صرف یہ نہیں کہ ہم ہی دعا کرتے ہیں ہر انسان دے دعا کی ہے جنابی ابراہیم کی ناجالے کتنی دعا ہیں اور انبیاء کی کتنی دعا ہیں مگر دعا کا طریقہ کیا ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں دعا جب مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پروردگار مجھے مال دے دے مجھے اولاد دے دے مجھے گھر دے دے مجھے گاڑی دے دے مجھے منگلہ دے دے مجھے صحیح دے دے مجھے سلامتی دے دے مجھے مال دے دے یہی تو مانگتے ہیں نا کہ اس کے علاوے کچھ مانگتے ہیں یہی مانگتے ہیں میں بھی یہ مانگتا ہوں آپ بھی یہ مانگتے ہیں مگر معصومین نے کیا طریقہ بتلایا ہے معصومین کا اندلاز کیا ہے یہ جو ہمارے یہاں ہمارے یہاں تو مشکل یہ ہے ہم دعا کو بطور سوا پڑھتے ہیں محسوس کی طور پر نہیں پڑھتے ہمارے یہاں دعا صرف بطور سوا دعا ایک امہر پڑھو گے یہ سوا ملے گا دعا ایک مشکل پڑھو گے یہ سوا ملے گا دعا اہد پڑھو گے یہ سوا ملے گا صرف سواب کے لئے نہیں پڑھنا ہے بلکہ یہ دیکھ کے پڑھنا ہے کہ معصوم نے اس میں فرمایا کیا ہے معصوم کے کلمات کیا ہیں معصوم کی جو ہے مدل جو دور میں دعا پڑھ جاتی ہے وہ کیا دعا ہے آپ دیکھیں معصوم کا طریقہ دعا کیا ہے جب طریقہ دعا ہمیں معلوم ہوگا تب ہی تو دعا کرنے کا انداز آئے گا تب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہم تو اپنے لئے مانگتے ہیں جو اصل شئے ہے اس کے لئے نہیں مانگتے جو اصل چیز ہے اس کے لئے بھی مانگتے ویسے سب کچھ مانگ لیتے ہیں گھر دے دے پنگلہ دے دے گاڑی دے دے بینک پیلنس دے دے اولاد دے دے شادی کرا دے یہی تو مانگتے ہیں بھائی کیا مانگیں یہی تو مانگنے کی چیز ہے اس کے لئے ہمارے پاس کیا ہے نہیں معصوم نے فرمایا تمہیں مانگنے کا نگاز لانا چاہیے مانگنے کا نگاز کیا ہے اب معصوم فرماتے ہیں جو نماز دوہر میں دعا پڑھا جاتی ہے نماز آسر میں پڑھا جاتی ہے انہی دعاوں کو درہ ترجمہ کر لیے اللہ مردوحنا ایمانا صادقہ یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مردوحنا ایمانا صادقہ پروردگار مجھے ایمانا صادقہ فرما یہ کون فرما رہا ہے معصوم فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے معصوم نے یہ نہیں کہا پروردگار مجھے مال دے دے پروردگار مجھے اولاد دے دے پروردگار مجھے گھر دے دے پروردگار سب سے پہلی دعا معصوم نے بتائی اللہ مردوحنا ایمانا صادقہ پروردگار مجھے سچا ایمان دے دے یعنی معلوم یہ ہوا اگر انسان تو کامیابی چاہیے تو مال سے ملنے والی نہیں ہے دولت سے ملنے والی نہیں ہے بنگلوں سے ملنے والی نہیں ہے نجات اگر ہوگی تو ایمان صادق سے ہوگی اس لئے معصوم نے فرمایا اللہم ارزب کی ایماناً سازقہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں معصوم اللہم ارزب کی ایماناً سازقہ سازقہ مجھے کہاں چاہے ہیں سچی زمان کیوں کہاں جب زمان میں سچائی نہیں ہوگی تو دعا مہارے کوچنگ کیسے ہے دعا کرنے کا طریقہ تب ہی تو آئے گا دعا پہنچے گی تب ہی تو جب زبان ہی میں سچائی نہیں پائی جاتی سارے دن جھوٹ بولتے ہیں سارا دن غیبت کرتے ہیں سارا دن چگل غوری کرتے ہیں سارا دن زبان نجز رہتی ہے پھر پروردگار کی بارگاہ میں آئے آنے کے بعد میں ہاتھوں کو پھیل آیا تو آئے کرتے رہے کمنہ کرتے رہے آرزورے کرتے رہے پوری ہوتی نہیں اتہام پروردگار کو دیتے ہیں وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں مانگو میں قبول کروں گا تو کیا وعدہ خلافی کر رہا ہے کیا وعدہ سے مکر رہا ہے ارے وہ تو وعدہ کر کے کبھی مکرتا ہی نہیں ہے پھر ہوتا کیا ہے کہاں دبان کو ساپ کر کے آوگے تبھی تو گواہ پہنچے گی جب زبانی نجز ہے تو گواہ کیا پہنچے گی سلامت پڑے امام جب تمہاری زبان ہی ساپ نہیں آئے اللہ مرضہ امنا ایمانا صادقا والحسانا صادقا پروردگار مجھے زبان صادق عطا فرما مجھے سچی زبان عطا فرما اور اسی لیے پروردگار نے دوسری جگہ قرآن مجید میں کہا کہ کیا فرمایا کہ کون و ماس صادقین صادقین کے ساتھ ہو جاؤ یہاں کہہ رہا ہے کہ محصول فرماتے ہیں کہ مجھے سچی زبان عطا فرما یہ دعا کرو اور وہاں قرآن میں پروردگار کہتا ہے کون و ماس صادقین کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ معلوم یہ ہوا سچی زبان کا اور صادقین کا ہی جوڑ ہے اگر زبان صادق ہوگی تب ہی سچوں کے ساتھ انسان ہوگا منت زبان سے کہتے تھا میں علی کے ساتھ ہوں میں جناب فاطمہ کے ساتھ ہوں میں حسن کے ساتھ ہوں مگر زبان یزیدیوں کے ساتھ ہے تو پھر علی کے ساتھ نہیں ہو سکتا پہلے گردار ایسا ہونا چاہیے جب گردار ایسا ہوگا تو علی کے ساتھ سلامات پڑھیں محمد اللہ ملخب میں ایماناً سازقاً ولساناً زاکرہ پھر دوسری جگہ اشارت فرمایا کہ مجھے لسان ذکر کرنے والی زبان اتا فرما ولساناً زاکرہ وَقَلْبًا خَاشِعَ اے پروردگار مجھے ڈرنے والا دل اتا فرما ڈرنے والا دل کیا مطلب کہا کسی جگہ رہو مگر مجھ سے ڈر اور جو پروردگار سے ڈرتا ہے جو پروردگار کے ساتھ نہیں جھکتا ہے پھر وہ قوت کسی قوت کے ساتھ نہیں جھکتی پھر وہ کسی کے ساتھ نہیں جھکتا اور جو پروردگار کے ساتھ نہیں جھکتا پھر وہ چھوٹے بڑے کے ساتھ نہیں جھکنا پڑتا ہے اسی لئے قلب نخاشیہ دعا میں کہ پروردگار مجھے تو اپنے سے ڈرنے والا دل اتا فرما یعنی یہ دعا کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے معصوم کی زبان میں یہ دعا کا طریقہ انداز بتایا ہے کہ کس طرح دعا پہنچے گی کہ پہلے اپنے آزا اور جوارے کو دلست کر لو جب تمہارے آگا اور جوارے دلست ہوں گے تو پھر زبان سے کلمات نکلیں گے کلمات نکلنے میں دیر ہوگی ماں اشتجابت میں دیر نہیں ہوگی اور اس کا اندازہ کرنا ہے تو آئیے تاریخ میں بتلاتے ہیں تاریخ بتلائے گی تاریخ جائے ہمیں دیتی لائے گی تاریخ کا واقعہ ملتا ہے امام حسن نے دیکھا عید کا دن ہے عید سے پہلے والدگرامی سے برماتے ہیں والدگرامی کل عید ہے اور میرے پاس لباس نہیں ہے کیا ہمارا لباس نہیں بنے گا بس شہزادی کی زبان سے نکل گیا تمہارے کپڑے درزی لائے گا یہ کس کی زبان سے نکلا یہ اسی لسان سادق کی زبان سے نکلا لسان سازقہ کی زبان سے نکلا بس جیسے ہی کلمات نکلنے تھے ادھر کلمات کا نکلنا تھا ادھر فرشتے کو حکم ہو گیا لباس لے کر پہنچ جاؤ آنے کے بعد یہی کہتا ہے میں حسنین کا خادم ہوں کپڑے پہنچائے نہیں تھے کپڑے سلوائے نہیں تھے کپڑا دے کر نہیں آئے تھے مگر لباس آگئے پروردگار یہ کیا ہوا کہا میں بتانا چاہتا ہوں جب زبان صادق ہوتی ہے ادھر زبان سے کلمات نکلتے ہیں ادھر سے اللہ لباس دیتا ہے سلامات پڑھیں محمدوں اہلِ بہت کا جو دعا جو کرتے تھے جو قبول ہو جاتی تھی ایسی تھوڑے قبول ہو جاتی تھی ان کی زبانیں ایسی تھی ان کے کردار ایسے ہیں ان کے اخلاق ایسے ہیں ان کے سیرت ایسی ہے کہ جہاں پروردگار کی رضا ہوتی ہے وہاں پر رہتے ہیں جہاں ناراض بھی ہوتی ہے وہاں نہیں جاتی ہے اور جب انسان اپنے کو ایسے بنا لیتا ہے تو پھر پروردگارِ عالم نے تو وعدہ کیا ہے ادھرنی استجلیب لگو تم مجھ سے سلام کرو میں قبول کروں گا تو لہذا یہ معصومین نے بتلایا کہ جب تم اس کے بن جاتے ہو تو زبان پر کرمات جاری ہوتی ہیں اور وہ سے پورا فرما دیتا ہے وہ بڑھنا معصومین کس طرح ان کی دعا قبول ہوتی تھی اسی لیے تو ہوتی تھی چونکہ ان کی زبان صادق تھی ان کی سیرت باق تھی ان کی سیرت تیب و طاہر ہے تو جب زیرت تیب و طاہر ہوتی ہے پاک ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے زبان سے نکالنے کی دیر ہوتی ہے ہاں بس یہ دیکھنا ہے اب لوگ کہتے ہیں تقویٰ کیا چیز ہے کہ ہم تقویٰ افتیار کرو کہ اللہ سے ڈرو کوئی اللہ جو ہے کوئی درانی صورت ہے کہ اس سے نشک دردتا انسان بچتا ہو کوئی بہینک صورت ہے کہ دیکھنے کے بعد میں آنمی غمر آ جائے گا جسم و جسمانیت سے مبررہ پروردگار اس کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے اگر وہ صورت میں آ جائے تو پروردگار کہا رہے گا تو لہذا پھر درنے کیا درنے کیسے اس کے سامنے ہی نہیں ہیں کہ درنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی صورت سے ڈرہ جائے بلکہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے جہاں پروردگار عالم جو فرمائیں گے جہاں پروردگار عالم تقویٰ کی یہی ہے تعریف کہ جہاں پروردگار عالم تقویٰ کیا مطلب کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لاتے رہو جس سے منع کیا ہے اس سے زور رہو جب انسان اپنی صیرت کو ایسا بنا لیتا ہے اپنے کردار کو ایسا بنا لیتا ہے تو پھر آتا بیدر ہے بنکہ ابوزر جاتا ہے آتا بیسر و سامان ہے بنکہ سلمان چلا جاتا ہے سلامت پڑھے محمد و عوال تو لہذا یہ کیوں ہوا یہ دسویں درجے پر سلمانی کی فائز ہیں آج تک دوسرا کیوں نہیں ہوا کیونکہ اپنے کوئی ایسی صیرت نہیں بنا پایا اگر بنا پاتا تو لہذا پروردگار اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے تو لہذا ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دعا کتنی اہم چیز ہیں تو پھر جب ہم یہ دیکھیں اللہ مرضو اکنا ایمان صادق والسان سن ذاکرہ اے پروردگار مجھے صبر کرنے والا بدن افرمان صبر کرنے والا جسم افرمان یہ کون کہہ رہا ہے یہ کہ امام کے کرمات ہیں تو ابھی تک تو یہ نہیں آیا کہ مجھے مال دے دے ابھی تک تو یہ نہیں آیا کہ مجھے اولاد دے دے ابھی تک تو یہ نہیں آیا کہ مجھے صحص دے دے بلکہ پروردگار کی مارگاہ میں انداز دعا پکلائے جاتا ہے اور انداز دعا کس طریقے سے بتایا یا اس طرح تو ش patrol کہ پہلے اپنے آزا و جوارے کے لئے دعا کریں کہ یہ دست ہو جائے جب یہ دست ہو جائے گی تو الفاظ تمہارے ہوں میں اجابت مہا سے ہوگی تمہاری زبان سے بعد میں نکلے گی اجابت پہلے ہو جائے گی لہذا تم پہلے اپنے آزا و جوارے کو تендرست کرو پہلے اپنے آزا و جوارے کو ت nikو رسک کرو جب یہ ٹھیک ہو جائے گے تو پھر کوئی بھی ہمارا کیا ہے زبان نجس غزائے نجس لباس نجس مسجد میں ہے مسلحے بیٹھے ہیں اب آپ کہیں گے نہیں نہیں ہم تو لباس پاک کر کے آئے ہم تو لباس بہت اچھے طریقے سے جائے ڈریک لینڈ کروا کے لائے ہیں ہمارا لباس نجس کی ہوگا تو نجس لباس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ سوچے کہ اس پر ظاہری نجاست لگی ہو اور بس کہ جی اس پر جائے پیشار لگوا ہے یا کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے یا خون لگوا ہے اور بس سمجھ لیا کہ نجس ہے نہیں مظاہر دکھائی دینے والی نجاستیں کچھ نجاستیں ایسی ہیں جو باطنی ہیں کچھ نجاستیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی اور نہ انسان دیکھنا چاہتا ہے اور جب دیکھنا نہیں چاہتا تو پھر انسان جو ہے لاکھ کوشش کرے اس کی دعائیں جو ہے استجابت لباس دوسرے کا پینا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرا لباس ہے لباس غصبی پینا ہوا ہے کہہ رہا ہے میرا پاک لباس ہے پہلے لباس پاک کر کے آؤ لباس پاک کر کے آئے ہیں لباس دلوا کے لائے ہیں دیکلین میں دے کے آئے ہیں پچاس روپے دے کے آئے ہیں پھر کہہ رہے ہیں پاک نہیں ہے میں نے کہا ظاہری نجاست سے پاک ہو گیا باطلی نجاست سے بھی پاک کیا یا نہیں کہ باطلی نجاست کیا ہے کہ اس لباس کا جس سے نماز پڑھ رہے ہو خمس نکال کے آئے یا نہیں آئے کہ یہ کونسی بیماری کا نام ہے بھائی یہ کہاں سے ملے گی میں نے کہا ہاں آئیے بیماری نظر آئے گی کیونکہ انسان کی جب جہ پہ اثر پڑتا ہے تو شریعت بھی بیماری نظر آنے لگتی ہے اور جب انسان کو کچھ ملتا ہے تو دوسری چیز جو شریعت نہیں ہوتی وہ شریعت نظر آنے لگتی ہے تو لہٰذا ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے دو رکعت نماز پڑھئیے مگر اپنے پاک لباس کے ساتھ کم سے کم اسے لباس کو پاک رکھیں اس سے نماز پڑھنے آرہا کم سے کم میں یہ کہوں کہ کم سے کم اس لباس کو پاک رکھو جو لباس کو جس لباس میں انسان نماز پڑھنے آرہا ہے ورنہ آپ کسی بھی مشتہید کے فتوے کو مانتے ہو سید خوید سمہ خمینی کے آپ جہاں مقلق ہوں سید سستانی کے ہوں سید خوید کیوں جتنے مراجع کرام ہیں سب کا فتوہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا اور ان سے معلوم کر لیجئے گا کہ اگر خمس نے نکالی کیا اس لباس میں نماز ہو جائے گی اگر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے آپ کا مرجع جانے آپ جانے اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوتی اور پھر انسان کا معاملہ ہم تو رخض پڑھتے ہیں ہو جاتی ہے اللہ مزیشان ادھر سے ایک مرتبہ ایک شخص سے معلوم کیا کہ حضور یہ بتائیے کیا بغیر وضوع کے نماز ہو جاتی ہے کیا بغیر وضوع کے نماز ہو جاتی ہے انہوں نے فرمایا ہے نہیں بغیر وضوع کے نماز نہیں ہوتی رب نماز کے لیے لہذا بغیر مقدمے کے نماز نہیں ہوگی اگر وضوع نہیں کی کہا حضور میں تو روضانہ پڑھتا ہوں ہو جاتی ہے حضور میں تو روضانہ پڑھتا ہوں ہو جاتی ہے مجھے تو نجانے کتنی سال ہوگی تو جو انسان یہ سوچ رہا ہے وہ اپنے بارے میں غور و فکر کرے اور سوچے تو لہذا جب لباس پاک ہو جائے گا پھر اگر انسان دو رکت بھی پڑھے گا اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنی رکت پڑھی ہے یہ دیکھتا ہے کس حالت پر پڑھی ہے کس نیت سے پڑھی ہے کس انداز سے پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا رمانہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا رمانہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا رمانہ ہے آپ طرح شریف فرما ہے محجید النبغی میں ایک شخص آیا آنے کے بعد میں نماز پڑھنے شروع کر دی رکو سجدہ رکو سجدہ رکو سجدہ امام نے کہا یہ کس طریقہ کی نماز پڑھتا ہے یہ کونسی نماز ہوتا ہے اگر یہ اسے بلا سکتا ہے اب وہ آیا امام کے پاس امام نے فرمایا یہ کیا کرتے ہیں کہا نماز پڑھتا ہے کہ اس طرح نماز ہوتی ہے نہ تمہارے روڑن کا پتہ تھا نہ سجدے کا پتہ بوسٹ کو دیکھو آگے ایسے پڑھتے ہیں جیسے عالم بہت بڑی سپیٹ سے یاد ہے جیسے حرسل جائے عدد یادی کا رکھے ہو بسم اللہ نہ کہا کے ساتھ سے شہسی کہہ جائے شوڑ میں تو یہ ایسا وہ پڑھتا ہے جیسے کہ اسے جائے عدد کی طور پر عدد کا اور ختم پتہ ہی نہیں لگ رہا سوالہ 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 کہہ رہا کیا کہہ رہا تو لہٰذا امام نے فرمایا کیا یہ نماز اللہ کی بارے میں قبول نہیں ہوتی اس نے کہا حضور غدی ہوگی اب دوبارہ پڑھ لیتا ہوں توجہ فرمائیں گے کہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں عدد عبادمی کو یہ کہہ جائے کہ تمہاری نماز درست نہیں ہے رو گئی امام اور سامنے بیٹھے ہوں تو اب بتائیے کہ اس انداز میں پڑھے گا انسان اب اس نے پہتے ہیں اچھی طریقے سے جو نماز تین منٹ میں یا دو منٹ میں یا ایک منٹ میں ختم کر رہا تھا پندہ منٹ میں ختم گئی پڑھ کے آیا امام کے کہا حضور اب تو نماز سے یہ کہا نہیں نماز تو پہلے والی بڑھیا تھی بڑے اچھے انداز میں قلت کی ہے اتنے دیرے میں پڑھی ہے رکو اور سجو بھی بڑے اچھے دن میں کیا ہے بڑے اچھے انداز میں کیا ہے امام نے برمایت کیا ضرور ہے مگر ایک خیال تو دن میں تھا نا کہا وہ خیال کیا کہا یہ خیال تو دن میں لیے ہوئے تھے کہ کوئی دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے لہذا اس دیکھنے کی وجہ سے تم نے تاخیر کی لیکن جب پہلی مرتبہ تم نے نماز پڑھی تو یہ نہیں تھا کہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ جب تک اللہ کا خیال لیتا ہے نماز وہاں پہنچتی ہے جب بندوں کا خیال ہوتا ہے تو نماز وہاں نہیں پہنچتی ہے اب تم جالو تمہیں نماز وہاں پہنچانی ہے یا بندوں تک پہنچانی ہے سلام پڑھے محمد و عالم تو امام نے فرما دیا امام نے بتلا دیا کہ نہ اس طریقے سے بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب عبادت میں آئے تو اس کا ہو کے رہ جائے اس کی طریقہ نہیں ہے اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ پورے دن آؤ اور مسجد میں بیٹھے رو مسجد میں جائے اللہ اللہ کرتے رو ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے وقت پر آکے ادا کرو اور اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاؤ اس لئے سورہ جمعہ میں آپ پر سنتے ہیں کہ جس وقت جا ہے سورہ جمعہ میں کیا پروردگار نے کہا کہ جب تم نماز کا تو تو نماز قائم کرو اور اس کے بعد اپنے کاموں کے لئے منتشر ہو جاؤ یعنی اپنے بیوی بچوں کے لئے کماؤ اللہ دنیا والوں کو اپنی مخلوق کو آپ آج نہیں بنانا چاہتا بے روزگار نہیں بنانا چاہتا بے معاشرے کے نہیں بنانا چاہتا وہ اور مذہب ہوں گے جن کے یہاں شادی بھی یا جن کے یہاں معاشرے سے دوری کو بڑا عبادت سمجھا جاتا ہے اسلام کہتا ہے مجتمع میں رہ کر محدد کا جنبہ دیکھو مجتمع میں رہو اجتماع میں رہو برادری میں رہو اپنے بھائیوں میں رہو اپنے گھروں میں رہو اپنے لوگوں کے ساتھ رہو اور پھر پروردگار کو یاد کرو یہ ہے کمال مولا کعنات کا جب دور حکومت آیا تو کوفے میں آئے کہاں آئے کوفے میں کوفے میں آئے کے دارو سلطنت بنایا دارو سلطنت بنانے کے بعد میں ایک مرتبہ مولا کعنات سے چانے والوں نے فرمایا مولا آئیے کچھ لوگ ہیں جو خاص ہیں ان سے ملواتے مولا لکھا وہ خاص لوگ کا مسجد کوفہ میں ہے توجہ فرمائی اسلام جو ہے انج sitcom کا نام نہیں ہے منجمید کرنے کا نام نہیں ہے اسلام تحرق کا نام ہے اسلام مجتمع کا نام ہے اسلام بھائی چارجی کا نام ہے اسلام معاشرے کو صدھارنے کا نام ہے اسلام معاشرے میں رہ کر اس کی اصلاح کرنے کا نام ہے مولا آئے مسجدِ کوفہ کوئی وہاں پر جائے بہت سے لوگ دو ہے نماز میں مشہور نماز پڑھ رہے ہیں کوئی رکو میں کوئی سجدے میں کوئی قنوت میں کوئی قبض میں کوئی کشہود میں کوئی سلام میں مولا نے کہا یہ کیا کر رہا ہے مولا نے فرمائے یہ کیا کر رہا ہے یہ کون معلوم کر رہا ہے مولا کائنات جس کے غلصے آزار و تطمیروں کی آواز آتی ہے جو رات رات ماری باند کرتے ہیں کیا وہ نہیں آنا تھے کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے اور یہ کیا کر رہا ہیں کیا مولا کو نہیں معلوم ہے یہ مولا فرماتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں مولا عبادتِ پرورجار کہ عبادتِ پرورگار کر رہا ہے یہ تو رات دن کا کام یہی ہے یہ نماز میں لگے رہتے ہیں ان کا اور بہت آم نہیں ہے اچھا مولا دوسرا سوال کیا توجہ فرمائے کی میرے جوان بھائی کوئی سمجھتے ہیں کس بھی لے گا کئی کھاتے کیا ہیں کھاتے کہاں سے کھانا کو پیچھ ملک پقول کرتا ہے کہا مولا محلے والے جو ہم پھر ترس خوا کی دے رہتے ہیں صانتے ہیں محلے والے ترس خوا کے دے رہتے ہیں کہا اگر وہ محلے والے ترس نہ کھائیں محلے والے ترس نہ کھائیں پھر کیا کھاتے ہیں کہا بھ Medal कی عبادت کرتے رہتے ہیں ایک مرتبہ مولا اے کائنارٹ نے کہا ان سب کو اس مسجد سے نکالو اسلام کو ایسے اب آج لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو دوسرےوں کے ٹکڑوں پر پھلنے کے بعد میں سوچاؤ کہ میں عبادت کر رہا ہوں گا اسلام تو یہ کہتا ہے انسان عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کا خیال لگے اپنے معاشرے کا خیال لگے مشتمع کا خیال لگے تب ہی عبادت قبول کو بیوی بچوں کو چھوڑنے کے بعد میں معاشرے کو چھوڑنے کے بعد میں مسجدوں میں بیٹھ جانا کمال نہیں ہے بلکہ بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر مسجدوں میں آ کر عبادت کرنے کا نام کمال ہے سلامت پر محمد وعالمان اِنَّ اللَّذِينَ اِسْتَقْبُرُ اللَّا عبادتی سَيَسْخُولُو جَهَنَّمَ ازْا خِرِينَ جو لوگ میری اس عبادت سے جرور کردانی کریں گے ان کو جہر قریب جہنم میں ڈالی ہوگا اب سوچیں کہ پروردگار نے اس عبادت کو کتنا قبول کیا ہے کہ نہ کرنے پر پروردگار جہنم کا اعلان کرتا ہے کہ اگر میری بارگاہ میں ہاتھوں کو نہ پھیلایا میری بارگاہ میں آنے کے بعد طلب نہ کیا مجھ سے نہ مانگا تو تمہارے لئے جہنم نہ تو لہٰذا سوچئے کتنی بڑی عبادت ہے دعا کرنا کتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے لئے پروردگار کا کہ پروردگار ہمیں بدلانا چاہتا ہے کہ تم دعا سے کبھی غافل نہ رہتا ہے اور ہمارے پاس تو دعاوں کا ایک خزانہ ہے مگر ہم دعاوں کا پڑھتی کہاں ہے دعاوں کا پڑھنے کا فرصت کہاں ہے مارے پاس ارے زندگی میں کم سے کم انسان اپنے سرحانے جو ہے صحیح صحیح سجادیہ کو رکھ لے تھوڑا تھوڑا چپٹر پڑھ لے اچھا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا حضور علمی نہیں آتی کیا کرے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حضور علمی نہیں آتی کیا کرے بہت ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں کہ اس زمانے میں آپ کے پاس عزور تھا اس زمانے پہ مجبور تھی آج تو ہر لینگویج میں تلجمہ ہو چکا ہر لینگویج میں موجود ہے تو لہٰذا ہمیں ان دعاوں کو پڑھنا چاہیے نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام نے کیا فرمایا ہے جو آئے صحیح سجادیہ اس دور کا صحیحہ ہے جہاں پر زبان پر پابندی تبلیغ پر پابندی امام نے اپنی ان دعاوں کے ذریعے اسلام کو بچایا یعنی جو دعائے کرنے کے بعد میں اسلام کو بچا لے اسے سیدو ساجدین کہا جاتا ہے وہ دعاوں میں کتنا کمال ہوگا جو دین کو بچانے کا ذریعہ بن جائے سلامتے پڑھے محمد و آل محمد لہذا کتنا بڑا کمال ہوگا ان دعاوں میں کتنی اہم ہوگی وہ دعائیں لیکن ہم پڑھنے تو صحیح ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے امام نے میسیج کیا چھوڑا ہے بطور سواب نہ ہر کام کریں نہیں یہ سوچ کے بڑھیں ہمارے امام نے اس میں ہمیرا لیے میسیج کیا دیا ہمیں بتانا کیا چاہا ہے ہمارا امام اس میں چاہتا کیا ہے اور خدا کے قسم یہ دعائیں ہیں وہاں جنتر منتر نہیں چلتا تھا دعائیں تھی جس سے جو ہے وہ ٹھیک کرتے تھے آئیں ایک یہودی کے یہاں شادی جب ہوئی اور شادی میں جائے جنابِ خاطمہ زہرہ کو مدود کیا گیا وہ قانیات جنابِ سیدہ کی سنتی ہیں وہ جنابِ سیدہ کی قانی بھر میں سنی ہوئی کبھی سنی اس میں دو طریقی قانی ہیں اس میں دو قانی ہیں کونسی ایک قانی کی یہ ہے کہ یہودی کے گھر کے اور یہودی کے گھر جانے کے بعد میں اس نے کیوں بلایا تھا شادی کو توجہ فرمائیں گے اس نے بلایا تھا کہ توہین ہوگی منتر رسول کی ان بے اوقفوں کو کیا معلوم کہ توہزد و منتر شاست توہزد و منتر شاست پروردگار جو ہے عزت دینے والا ہے پروردگار نکال زردت دینے والا ہے تمہارے دینے سے نہ کسی کو عزت ملتی ہے نہ زردت ملتی ہے لیکن انہوں نے ایک پروگرام بنایا انہوں نے سننا کرتا کہ نبی کی بیٹی کے پاس کو کچھ بھی نہیں ہے جب آئے گی یہاں حضرت خبر کو لباس دیکھیں گے توہین ہوئی گی ایک مرتبہ رسول عزت کے پاس آئے رسول عزت نے فرمایا کہ جاؤ علی کے اسے اجازت لو مولا قینات سے اجازت مولا قینات نے فرمایا کہ جناب فاطمہ سے اجازت لو بہرارہ وہ اجازت مل گئی کہ ہم آئیں گے اب جناب فاطمہ نے مسئلہ کچھا ہے پروردگار میں تیری قریضے خاص تیرے رسول کی بیٹی لہٰذا توہی عزت رکھنے والا ہے توہی عزت فاطمہ میں اس شادی میں جاؤں گی تو کیسے جاؤ گا اب یہاں سے جائے جناب فاطمہ کے لئے لباس آیا اور لباس پہن کر جب گئی تو جانے کے بعد ایک مرتبہ تمام کی تمام عورتوں نے یعنی جانب فاطمہ وہ اس لباس میں دیکھا بے ہوش ہو گئی بے ہوش ہو گئی اچھا تمام عورتوں کو خوش آگیا دلہن کو ہوش نہیں آتا یہی ہے نا دلہن کو ہوش نہیں آتا اب جناب فاطمہ نے کیا کیا جناب فاطمہ نے کوئی اور کام نہیں کیا گیا کوئی دوسرا کام بھی کیا ایک مرتبہ مسلح اٹھایا اور مسلح پہ جانے کے بعد دو رکت نماز پڑھنے کے بعد پروردگار کی مارکہ میں ہاتھوں کو اٹھایا پروردگار میں تریکنیز خاص تیرے نبی کی بیٹی اگر یہ عورت زندہ نہ ہوئی تو تیرے رسول کی تورین ہوگی تیرے رسول کی بیٹی کی تورین ہوگی ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ وہ عورت کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ گئی گئی اور اس کو جیسے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو تمام عورتوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تمام عورتیں بھی مسلمان ہو گئی معلوم یہ ہوا اگر یہ کسی جشن میں بھی جاتے ہیں شادی کے شادی کے محفل میں بھی جاتی ہیں تو جانے کے بعد میں اسلام کو نشن کرتی ہیں توجہ فرمائیں گے یعنی جانے کے بعد میں اسلام کو نشن کرتی ہیں اسلام کو پھیلاتی ہیں اسلام کو جہاں اوپن لاتی ہیں اسلام کو اجاگر کرتی ہیں جو غیر مسلم ہیں انہیں مسلم منع کے آتی ہیں یہ کس نے بتایا یہ جناب فاطمہ نے بتایا تو کم سے کم سیرت جناب فاطمہ سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ جناب فاطمہ جس محفل میں گئی ایک گمراہ محفل میں ایک بے دین محفل میں وہاں جانے کے بعد میں اسلام پھیلا کے واپس آئی اب ہمیں توجہ کرنی ہے ہماری محفلوں میں دین پھیلا یا بے دینی پھیل نہیں ہے کہ ہماری شادیوں کی محفل جو ہو رہی ہے آج جو شادی ہو رہی ہے اس میں دین پھیلا آئے یا بے دینی اگر بے دینی پھیل نہیں ہے تو پھر سیرت فاطمہ پہ چلنے والی یہ نہیں کہہ دکتے کہ میں سیرت فاطمہ پہ ہوں کیونکہ جناب فاطمہ تو وہاں گئی جانے کے بعد میں دین پھیلا کے آئی مسلمان کر کے آئی کلمہ پڑھا کے آئی ہمارے یہاں کیا ہے گھر میں اچھے مہا جا کے ملکل لنگے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ آپ لوزی دیکھتے ہیں اچھے اس کی ذمہ دار ہے کون اس کا ذمہ دار ہے کون مولانا صاحب مولانا صاحب کئی تبلیغ نہیں کرتے اس لئے مولانا شباب ایدر صاحب کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا نہیں وہ مرد ہے جو اس کا کفیل ہے جو اس کا وارث ہے جو اس کا ولی ہے اگر بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار ہے بھائی ذمہ دار ہیں اور اگر شوہر اگدار ہے تو شوہر ذمہ دار ہے اسی لئے اللہ کے حبیب رسول اللہ نے فرمایا اگر عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد میں کیونکہ عورت کے حسان سواس کی بجلیس ہے اور عورت جہاں نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد بناو سنگان نکال کے جاتی ہے اور جانے کے بعد میں ماں پر ٹہلتی ہے اور لوگوں کے نظرے پڑتی ہیں تو اس وقت تک فرشتے اس پر لانت پڑتے ہیں جب تک کہ گھر نہیں پرٹتی اب اگر وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو اس پر لانت پڑتے ہیں اور اگر شعور اور گھر والوں کی مرضی سے گئی ہے تو سب پر لانت ہوتی ہے تو اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بھیج رہے ہیں یا وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے اگر ہم بھی شریک ہے تو ہم بھی لانت میں مستحق ہے صلوات پڑے محمد و عالمان فلیادہ یہ جناب فاطمہ نیرہ صلی اللہ علیہ وحامی اچھا یہ ایک پارٹ تو یہ ہے دوسرا پارٹ جو اس کہانی میں ہے وہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحب نے نظر مانی جب وہ پریشان حالوں میں جیسا ہماری آبی نظر مانی آتی ہے وہ بجارہ کہانی سننا بھول رہا ہے جناب صلی اللہ علیہ وحامی کہانی سننا بھول گیا یہی تو ہے اس میں کہ بھول گیا اب اس کا ہوا کیا یہ ہوا کہ اس کا جہاں تباہ و بربادی آگئی جو مال دولت تھا وہ سب کا سب تباہ و برباد ہوئی ہے کیا ہوا یعنی وہ یہ نہیں کہ اس نے کہانی نہیں سنی بلکہ کہانی اس نے بھول گیا اسے یاد نہیں آیا بھر ہو سکتا ہے انسان جاہر کوئی کام بھول جائے آپ روزانہ کنٹینڈل جائے نماز پڑھتے ہیں زہر کی رواز آپ بھول گئے آج نہیں پڑی لیکن آپ کے اس میں یہ ہے کہ آپ پڑھ چکے تو پروردگار کی یہاں کون کیا ہوگی کہ آپ پڑھ چکے کیوں چونکہ آپ بھول گئے یا یہ نہیں آئی پروردگار ظالم نہیں ہے کہ نہیں کہ بھول گئے نہیں اس کو یہ آدھے کہ میں بھول گیا ہے نہیں اگر روز پڑھتا ہے یہ نہیں کہ آپ پوری زندگی نہیں پڑھتا اور سوچ رہا ہے کہ میں بھول گیا نہیں نہیں کسی یہاں دے تو آپ بھولنے پہ شریعت یہ ہے وہ سزا نہیں دیتی ہے یہ دیتی ہے نہیں دیتی نا تو جب نہیں دیتی ہے تو یہ جو بھر جلے جنہیں تباہ و بربادی آئی کہانی نہ سننے کی وجہ سے تو اس سے علیہ بیت کا کردار بلند ہو رہا یا کمگر ہو رہا میں سوچ نہیں بھول گیا جنہوں نے پورا باغ کھا لیا جنہوں نے پورا باغ فدر کھا لیا اور شہزادی کو دربار تک بلا لیا اور شہزادی کو خطبہ دینا پڑا اور شہزادی کو بیان جاری کرنا پڑا میراز کا مطالبہ کرنا پڑا نہ ان کے گھروں میں آگے لگی ہے کوئی تاریخ ہے بھئی انہوں نے جو ظاہرن غصر کیا ظاہرن جائے پچھینہ مگر اس میں کچھ ہوا بہت ظاہر تو کچھ نہیں ہوا ماں جانے کر آنگی کیا ہوگا وہ تو پروردگاہ جانتا ہی ہے وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ماں جانے کے بعد میں کیا ہوگا مگر یہاں تو اب آپ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے سنوات پڑھیں محمد والے محمد پڑھ تو اللہ پروردگاہ فرماتا ہے مانگو مجھ سے مانگو مجھ سے طلب کرو اگر مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری عطا میں یہ ہے زیادتی کھرکتا چلا جاؤں گا اور اگر میرے سامنے اکڑے تو پھر میں جہانم میں داپنی کروں گا یہ کون فرمارا ہے یہ پروردگاہ فرمارا ہے تو لہذا ہمیں اس کی بارگاہ میں ہر وقت مانگنا چاہیے طلب کرنا چاہیے مگر سب سے پہلے مانگنے کے قوائد آنے چاہیے مانگنے کی جائے ہمیں یہ انداز آنے چاہیے کہ کس طرح مانگو اور وہ معصوم کی دعا ہے وہ ان کا وسیلہ بتلائے گا بغیر وسیلے کی کوئی دعا اوپر نہیں پہنچ سکتی آدم کی دعا بغیر وسیلے کا قبول نہ ہو تو اولاد آدم کی دعا بغیر وسیلے کیا دعا بھی ہو یاد جب تک انہوں نے پنجتن کا سطح نہ دیا پنجتن کا واسطہ نہ دیا تو ان کی دعا تو وہ قبول نہیں ہوئی تو ہماری اور آپ کی دعا کیا ہے تو لہذا ان صادقین کا صدقہ دے کر اور ان صادقین کو اپنا توصل بنا کر پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کریں اور جب ہم دعا کریں گے تو اس لیابت کو انشاءاللہ ضرور پہنچے گی بس شرط یہ ہے کہ ہماری زبان باق ہوگی ہمارا کردار ایسا ہوگا اجھا دعا اس کی جائے معانے بہت ہیں وفنی ہیں مرنہ بیان کرتا کہ انسان دعا کس طرح کرے اور خدا کی قصر ہم نے دیکھا کہ بعد نبی جب جنابی فاطمہ زیراسلام علیہ آنے کے بعد میں ظلم و ستم کیے کیے وہ مسائب کے پہاڑ توڑے گئے جس کیلئے جنابی فاطمہ کو کہنا پڑا سبت علیہ مسائب کو اعلیٰ سبت علیہ یادی سینہ علیہ یادیہ اعلابہ اگر یہ مسائب دنوں پر پڑھتے گئے مسائب سیحات کو اب آپ سوچیں کتنے مسائب پڑے ہیں شہزادی سے اور ایک وقت وہ آیا کہ شہزادی نے اپنے ہاتھ بددعا کرنا کہ میں نانا کی امت کیلئے جنہوں نے میرے ساتھ بھلا کیا ان کیلئے بددعا کرنا ادھر ہاتھوں کا اٹھنا تھا کہ مسجد کی بناری بلند ہونا شروع شکریہ مولای کائنات نے فرمایا شہزادی ذرا ہی تھا دیکھ 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 اگر آج آپ نے بددعا کر دی تو نانا کی امت بابا کی امت نہیں بچھتی بابا کی امت تباہ برباد ہو جائے گی اب تمہارے ہاتھ میں ہے یا صبر کر لو یا اپنے ہاتھوں کو جہاں نیچے کر لو شہزادی نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا ہاں آزادہ لو اگر جناب شہزادی جہاں پر دعا کر دیتی ہے تو سب ختم ہو جاتے ہیں مگر شہزادی نے بددعا نہیں کی تاکہ نانا بابا کی امت جہاں باپی لے بابا کی محنتی بربدہ جہاں خراب نہ ہو ہاں آزادہ لو دوسرا موقع وہ آیا کہ جس وقت امام حسین کی شہادت کے بعد یہ قافلہ مٹ کر چلا ہے اور ایک مرتبہ عمر سعید نے کہا کہ تمہیں اس بازار سے گزرنا ہوگا شمر ملون آگے بڑھا کہ بازار سے جناب زینب کو گزارا جائے گا جناب زینب نے کہا کہ ہم اس بازار سے نہیں گزریں گے ہمیں اس بازار میں ایک شہزادی بن کے رہتی تھی کہا تم جب شہزادی تھی آج شہزادی نے ایک قیدی بن کے آئے ہو مرتبہ جب جناب زینب پر زیادہ جہا ہے ایک مرتبہ اس کا عصرار بڑھا جناب زینب نے فرمایا تو ہمیں مجبور جانتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں چلی جاؤں گی تو میرے کنٹرول کو نہیں سمجھتا ہے میری کنٹرول کو نہیں جانتا ہے ایک مرتبہ شہزادی نے تمام بی بیوں کو بلایا اور بی بیوں کو بلانے کے بعد میں فرماتی ہے بی بی آؤ میں زینب بددعہ کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہوں اور تم آمین کہنا ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا زداروں اور جیسے جناب زینب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا فورا لی ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھوں سے کیا عشق روانہ ہوئے امام زینب نے بابا کی سر کی طرف دیکھا اور فقی اممہ نے فرمای فقی اممہ ذرا اپنے لفت زگر بھائی کی طرف تو دیکھئے اے بھئیہ کے چیز کی طرف تو دیکھئے اب جو زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا بھئیہ کی آنکھوں سے یا عشق روانہ ہے ایک مرتبہ کہتی ہے پھر یا یہ تو بتاؤ اب کون تو مصیبت ہے کس مصیبت نے تمہیں رولایا اے بہن تم بددفعہ کے لئے ہاتھ نہ اٹھانا تم بہتزار سے گزر جاؤ ہاں آزازارو زینب نے بھی اپنے ہاتھوں کو بددفعہ کے لئے نہ اٹھایا اور اپنے آزازار سے گزر گئی ہاں کتنا قریم ہے یہ گھرانہ اور اس نے جو ہے بددفعہ کے لئے ہاتھ اٹھائے مگر گرہ دیئے مگر پھر بلکل مستم کتنے کیے گئے ہاں مجھے ایک روایت پڑھنی اور قحمت تمام آزازارو جب یہ پاپلا درباری یزید میں پہنچ گیا ایک مرتبہ جناب سکینہ کھڑی ہوئی ہیں جناب سکینہ کھڑی ہو کر کبھی اپنے پیروں کو اٹھاتی ہیں کبھی نیچے رکھتی ہیں یزید نے دیکھا بچی اپنے پیروں کو اٹھاتی ہے کبھی رکھ دیتی ہے کہتے ہیں یہ تو بتاؤ تو اپنے پیروں کو بار بار کیوں اٹھاتی ہو آخر وقت بجا کیا ہے تو اب میری پوپیوں کے قد بلند ہے میرا قد چھوٹا ہے جب یہ اپنے سر کو بلند کرتی ہیں تو میرا دل گلہ گھٹنے لگتا ہے اس لئے میں اپنے پیروں کو اٹھا لیتی ہوں کہتے ہیں بچی کون ہے کسی نے بتا ہے یہ حسین کی لڑ دی سکینہ ہے کہا میں نے اس کے بارے میں سنا ہے حسین بہت چاہتی تھی کہا اس کے گلے کو کھول دیا جائے سکینہ کو آزاد کیا گیا ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہو گڑا پیار کرتی ہو ایسا منظر نہ دکھائے ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے ہاں ہاں میرا بابا ایک زمانے سے مجھ سے نہیں ملا میں اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں ایک مرتبہ تشت رکھا ہوا تھا اس میں حسین کا سر تھا ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا گیا سکینہ نے دیکھا دھوڑنا چاہتی ہے بابا کے سر کو لینا چاہتی ہے یہ یزید کہتا ایسے نہیں بیٹی اور باپ کیا امتحان ہوگا ہاں آزا گارو یہ سمجھ رہا تھا بیٹی اور باپ میں کیسی محبت ہے ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اچھا ارے میری محبت کا تو امتحان لیتا ہے جو ریو دامن کا پھیل آیا اور پھیلانے کے بعد میں کہا اے بابا ارے کیسا زمانہ آ گیا ارے باپ اور بیٹی کے امکان لیا اے بابا میرے دامن میں آ جائیے ارے تشت سے سر حسین جلا آگوش سکینہ میں پہنچا جیسے آگوش سکینہ باٹی نے اپنے بابا کے سر پھل لیا موپے بورا تھا اے بابا ارے جب سے آپ کوئی تماشے لگاتا ہے ارے گوشوارے چھیلیے گئے فاضادارو یہ سکینہ اس نے جبنی مصیبت پر تھا ایناللہ نباری بنا موسیقی موسیقی